سینٹرل جیل میں پتی نے فانسی پر لٹکنے سے پہلے آخری اکشہ میں بیبی سے سوہاگ رات کے اکشہ جتائی اور اس کے اکشہ پوری کر دی گئی جب وہ قیدی جیل کے اندر یہ بیبی سے سوہاگ رات منانے لگا تو ایسا کیا ہوا کہ جسے دیکھ کر سارے پولیس والوں کے چیخے نکل گئی اس نے کمرے میں دو خوفیا کیمرے لگا دیئے تھے یہ بہت ہی گھٹیا حرکت تھی مگر وہ اپنے سے اوپر موجود لوگوں کے ہاتھوں مجبور تھا اور وارڈن شہاب کے اچھا تھی کہ وہ اس کمرے میں کیمرے لگائے جہاں اب سے کچھ دیر کے بعد ایک قیدی کی ان کے بیبی سے ملاقات کروائی جانی تھی اسے وارڈن شہاب کے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پہلے تو وہ ایک سجائے موت کے قیدی کی ایسے اکشا کو ماننے کے لیے جیلر شہاب کو سمجھاتے ہیں جو بہت ہی عجیب و گریب تھی اور پھر اس کے بعد اس کمرے میں کیمرے لگوا کر تو انہوں نے ساری حدی ہی پار کر دی تھی لیکن وارڈن شہاب ایک عیاس قسم کے آدمی تھے وہ اکثر ہی رات کے وقت بیٹھ کر سراب پیا کرتے تھے انہیں کسی بات کا ڈر بھی نہیں تھا کیونکہ سی ایم صاحب ان کے رشتے دار تھے جس کی وجہ سے انہیں کسی کا بھی ڈر نہیں تھا مگر اس جیسے انسان کے لیے یہ بات بلکل بھی نامنجور تھی کہ کمرے میں کیمرے لگوا کر کسی بھی پتی پتنی کے بیچ ہونے والے معاملوں کو دیکھا جائے کیمرے لگانے کے بعد وہ اس قیدی کی بیرک میں پہنچ گیا جہاں پہ وہ اکیلا بیٹھا تھا وہ جب بھی اس کا چہرہ دیکھتا تو اسے عجیب سا احساس ہوتا دو دن کے بعد اسے سجائے موت ہونے والی تھی اور اس کے چہرے پہ ایسا سکون تھا جیسے اس نے قتل نہیں کیا ہو بلکہ کوئی اچھا کام ہی کیا ہو اس کے چہرے پہ موت کا ڈر بلکل بھی نہیں تھا اور نہ ہی اپنے کیے پہ کوئی پستابہ اب بھی وہ بہت ہی سکون سے بیٹھا تھا وہ اس کے پاس جا کر پنجو کے پل بیٹھا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان سے اس سے پوچھا کیوں بھائی قیدی نمبر چار سو سیاسی تمہیں موت کا ڈر نہیں ہے حد ہے تم تو مرنے سے پہلے بھی اپنی بی بی کے ساتھ سوہاگرات منانا چاہتے ہو میری مانو تو اپنی اس اچھا سے پیچھے ہٹ جاؤ اور کچھ دن سکون میں گجارو اس کی بات کا اس نے کوئی جواب نہ دیا وہ وہاں سے کھرا ہو گیا اس نے آج تک ایسا سکون کسی کے بھی چہرے پہ نہیں دیکھا تھا بس یہی بات کا اسے بار بار تاجب ہو رہا تھا موت کو سامنے دیکھ کر بھی وہ کیسے چین سے رہ سکتا ہے وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بی بی اس کمرے میں جائے لیکن یہ سب اس کے ہاتھوں میں نہیں تھا اس قیدی کے عمر بس تیس سال تھی اس نے اپنے پروسی کا قتل کیا تھا اس کی موت کے جرمے وہ یہاں تک پہنچا تھا لیکن حیرت کی بات تھی کہ یہ قتل اس نے کیوں کیا یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا تھا نہ اس نے اس بات کی کوئی وجہ بیان کی تھی بلکہ اس نے خود پولیس کو اپنی گرفتاری دی تھی اور اس بات کا خلاصہ بھی کیا تھا کہ وہ قاتل ہے لیکن جب اس سے قتل کی وجہ پوچھی تو اس نے اپنی جبان پہ تعلہ لگا دیا عدالت میں بھی اس نے خود سوئی کار کیا کہ وہ قاتل ہے مگر قتل کی وجہ تب بھی نہ بتائی کیونکہ اس نے خود جرم قبول کیا تھا اسی لئے اسے موت کی سجا دے دی گئی اس کی بیوی سے بھی اس معاملے پہ کافے پونس تاج کی گئی لیکن اس نے صاف انکار کرتے ہوئے یہی کہا تھا کہ اسے کچھ بھی معلوم نہیں ہے اس کے پتی دیویانس اور اس کا پروسی مکیس ایک دوسرے سے بہت زیادہ قریب تھے اور ان کے بیچ کوئی ایسا جھگڑا نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے اس کا پتی یہ قتل کرتا تھوڑی ہی دیر کے بعد اسے وائرگلیس پہ سوچنا ملی کہ قیدی نمبر 486 کی بیوی آ گئی ہے یہ سن کر وہ کچھ پریسان ہو گیا دراصل اس کی پریسانی کی وجہ یہ تھی کہ وہ کیمرے اس کی نجر میں یہ بات بہت ہی گھٹیا تھی کہ ورڈن صاحب ان کیمرے کی مدد سے اس کی پتی پتنی کے بیچ ہونے والے پلوں کو دیکھیں گے لیکن وہ نوکری کے ہاں تو مجبور تھا اس نوکری کو حاصل کرنے کے لیے اس نے پانچ لاکھ کے رسوت لگائی تھی اور اب جو وہ سرکانی نوکری اسے مل گئی تھی تو اسے وہی سب کچھ کرنا پرا تھا جو اسے برے پدوالے اسے چاہتے تھے اگر وہ ان کے خلاب کچھ بھی کرتا تو یا تو اس کا ٹرانسفر ہو جاتا یا پھر نوکری ہی ختم ہو جاتی بس اسی لیے اس نے اس وقت بھی اپنے مو پہ تالہ لگا لیا پرن صاحب کے حکم پہ وہ اس قیدی کی بی بی کو اس کمرے میں پہنچا آیا اس کی بی 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 بہت ہی جوان اور خوبصورت تھی مگر اس نے خود کو گھنگٹ میں چھپا رکھا تھا ایک بار پلو چھوٹنے پہ ہی اس نے اس کا چہرہ دیکھا تھا جو وہ پردے دار تھی وہ سوچ رہا تھا کہ اگر ورڈن صاحب کی نجر اس عورت کے چہرے پہ پری تو یقینہ ان کی نیت خراب ہو جائے گی وہ عورتوں کے برے ہی سوکین تھے اور اکثر ہی رات کو ان کے کمرے میں عورتوں کو لایا جاتا تھا اور وہاں کیا ہوتا تھا یہ بات بینا دیکھی ہی اسے معلوم تھی ورڈن صاحب کے حکم پہ قیدی نمبر چار سو چھاسی کو اس کمرے میں بھیج دیا گیا اور بھیجنے سے پہلے ان دونوں پتی پتنی کی پوری تلاسی لی گئی تاکہ کچھ غلط نہ ہو سکے آج تک کبھی کسی قیدی نے ایسی انوخی اکچھا جاہر نہیں کی تھی اسی لیے یہ جیل میں پہلی بار ہو رہا تھا اور اس بات کو گپتے ہی رکھا گیا تھا ورڈن صاحب نے نہ ہی کسی سے اجازت لی تھی اور نہ ہی اس بات کو کسی کے سامنے بیان کیا تھا اور یہ بات اسے بات میں پتا چلی کہ انہوں نے اس اچھا کو رد کروانے کی بجائے پورا کرنے پہ جور کیوں دیا جو پہرے دار اس کمرے کے باہر تینات تھے کمرے کے دروازے پہ کوئی لوک یا کنڈی موجود نہیں تھی کمرہ پھولوں سے سجا تھا جیسے نئی نئی سادھی کے بعد پہلی رات کی سیج سستی ہیں ان دونوں کو چھوڑنے کے بعد ورڈن صاحب کے حکم پہ وہ ان کے کمرے میں پہنچا تو وہ لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھے تھے انہوں نے اسے بھی اپنے ساتھ بیٹھنے کا عصارہ کیا اس کی ان سے کافی زیادہ بات چیت تھے وہ اس پہ بہت بھروسہ کرتے تھے کہنے لگے آؤ ہم بھی تھوڑے مجھے کرتے ہیں یہ سن کر وہ سرمندہ ہو گیا اس نے کہا کہ نہیں صاحب میں جیل کا راؤنڈ لگا لیتا ہوں آپ بیٹھئے لیکن وہ نہ مانے اور کہنے لگے کہ تم بھی میرے ساتھ بیٹھ جاؤ مردے سے پہلے اس قیدی کی عجیب و گریب اچھا نے اسے مجبور کیا کہ وہ دیکھے تو کہ آخر اس کے بی بی میں ایسا کیا ہے جو اس نے موت کے وقت اپنی بی بی سے سوہاگ رات منانے کی اچھا جتائی کچھ تو ایسا ہوگا نا جو مرنے سے پہلے بھی اسے اپنی بی بی کا ساتھ چاہیے وڈن صاحب بولے اس کے مرنے کے بعد اس کے بی بی وی ودوا ہو جائے گی بیچاری گریب عورت ہے ہم ہی لوگ اس کے کھانے پینے کا کچھ انتجام کر دیں گے یہ کہہ کر وہ بہت جور سے ہسے تھے اور ان کی ہسی میں موجود مکاری اسے صاف دکھائی دے رہی تھی کہ وہ جان گیا تھا کہ ان کی نیت میں کون سے فطرت ہے جس نے انہیں یہ کیمے لگوانے پہ مجبور کیا ہے اور جس کی وجہ سے انہوں نے ایسی انوکھی اکچھا کو پورا کیا ہے وہ اس ویڈیو کی مدد سے بعد میں اس عورت کو بلیک میل کر کے بڑے آرام سے اپنے گندے مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں اور یہ بات سمجھ میں آتے ہی اسے اپنے آپ سے گھن آنے لگی تھی اس نے ان کے کہنے پہ کیمرے کیوں لگوائے ایک عزتدار عورت ساری جندگی وارڈن کے پیرو تلے روندنے والی تھی وارڈن خود سادھی صدا تھا اسی لئے ساید ہر بات کو بہت زیادہ محسوس کر رہا تھا وارڈن صاحب نے جبردستی اسے اپنے ساتھ بٹھایا اسکرین پہ اسے کمرے کے اندر کا منجر نجر آنے لگا بہت ہائی کوالٹی کے کیمرے تھے وائس کا آپسن بھی موجود تھا کیونکہ وارڈن صاحب نے کہا کہ دیکھنے کے ساتھ جب سنائی بھی دے تبھی اسی مجھا آتا ہے اور اس کمرے میں ہونے والی باتیں بھی انہیں ساپ ساپ دکھائی دے رہی تھی سنائی دے رہی تھی وارڈن صاحب کی نجر اسکرین پہ جمی گئی تھی وہ کبھی اسکرین پہ نجر ڈالتا تو کبھی سرمندگی سے سر جھکا لیتا اس قیدی نے اپنی بی بی کو ہاتھ پکر کر بستر پہ بٹھایا تھا اس کے پللو کو چہرے سے ہٹا دیا تھا اسکرین پہ اس کی بی بی کا چہرہ نجر آنے لگا تھا وارڈن صاحب اپنی گندی جوان سے اس عورت کی خوبصورتی کی تعریف کر رہے تھے پھر اسپیکر سے آواج آنا شروع ہوئی ان آواجوں کو سن کر ان دونوں کی آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھانے لگا اور ان دونوں کے سر چکرانے لگے ہاتھ پیٹ ڈھیلے پڑھنے لگے پھر جو منجر انہوں نے دیکھا ان کے پسی نے چھوٹ گئے اس کی بی بی نے اتنی جور سی کیا کہ دیکھ کر ہی ان دونوں کی چیخیں نکل گئی اس کہہ دی کہ بی بی نے سہاگ رات کے دوران ایسی حرکت کی جو ساید کوئی بھی عورت نہیں کر سکتی وہ تو اپنے پتی سے بھی جیادہ طاقتور نکلی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اپنے پتی کی جبردست طریقے سے اب سمجھ میں آیا تھا کہ اس کے پتی نے آخری اکشہ میں اپنی بی بی کے ساتھ اس طرح کے اکشہ کا اظہار آخر کیوں کیا تھا وادن صاحب اتیجت ہو کر فوراً اس کمرے کے طرف دور پرے وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے بھاگا اور جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ قیدی بستر پر پڑا تھا اور اس کی سانسیں تیز تیز چل رہی تھی وہ بلکل پست تھا اس کی بی بی نے جلدی سے چہرہ چھپا لیا اور کپرے ٹھیک کیے وادن صاحب نے نہ آو دیکھا نہ تاؤ اس عورت کا ہاتھ پکرا اور کھیچتے ہوئے اپنے کمرے میں لے گئے اور وہ اس قیدی کے پاس کھرا رہ گیا وہ قیدی اس سے پوچھ رہا تھا کہ اس کی بی بی کو کیوں لے جایا جا رہا ہے لیکن وہ اس کے سوال کا جواب نہیں دے سکتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب وادن صاحب اس عورت کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے جس طرح سے اس عورت نے اپنے پتی کے ساتھ کیا تھا اس کے بعد تو وادن صاحب اسے کسی صورت میں بخشنے والے نہیں تھے اس نے اس قیدی کو بیٹھنے کا عصارہ کیا اور خود بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا اور یہ پہلی بار تھا کہ جب اس نے آج اس کی آواز صحیح طرح سے سنی تھی ورنہ وہ کبھی بات ہی نہیں کرتا تھا اس نے اسے کہا کہ اپنے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتاؤ اور تم نے یہ گناہ کیوں کیا قیدی نے خاموسی سے سر جھکا دیا تو اس نے اسے سختی سے کہا کہ جو کچھ بھی اس کمرے میں تم دونوں پتی پتنی کے بیچ ہوا ہے وہ سب کیمرے میں ریکارڈ ہیں اگر تم اپنے جرم کی وجہ نہیں بتاؤگے تو یہ ریکارڈنگ دنیا کے سامنے پیس کر دی جائے گی اور تمہارے بی بی کی عزت کا سوال ہے اسی لیے بہتر ہے کہ تم مجھے یہ وجہ بتا دو جس وجہ سے تم یہاں پہ ہو اور یہ بات بھی بتاؤ کہ تم نے کیوں آخری اکشا کے طور پہ اپنی بی بی کو یہاں پہ بلایا ریکارڈنگ والی بات سن کر اس قیدی کے چہرے پہ ایک عجیب سی مایوسی پیدا ہوئی تھی اور پھر اس نے دھیرے دھیرے ہر بات بتانی شروع کر دی اس کا نام دیویانس تھا وہ اور اس کا پروسی مکیز ہم عمر ہی تھے وہ بچپن سے ہی ایک ہی اسکول میں پڑھے تھے اور ایک ہی کالیج میں بھی پڑھے بلکہ ایک ہی کمپنی میں نوکری بھی کرنے لگے تھے کچھ بہتر ہوئی تو گھر والوں نے سادھی کے بارے میں بات کی اور پھر دیویانس کے ماں باپ نے اپنی پسند سے ہی اس کے لیے ایک لڑکی کا انتجام کر لیا اور اس طرح سے دیویانس کے جندگی میں اس کی بی بی پارول آ گئی خوب دھرون دھام سے ان دونوں کی سادھی ہوئی پارول اپنے ساتھ اپنی اچھی قسمت میں لے کر آئی تھی دیویانس کا پرموسن ہو گیا تھا موکیس اسی جگہ پہ رہ گیا جہاں پہ وہ پہلے تھا کیونکہ موکیس کا دھیان نوکری سے کہیں زیادہ دوسری چیزوں پہ تھا ساید اسی لیے وہ ترقی بھی نہیں کر سکا تھا دیویانس کے ماں دوسرے سہر میں اپنے برے بیٹے کے پاس چلی گئی اور یہاں دیویانس اور اس کی بی بی اکیلے ہی رہ گئے تھے اور نوکری پہ جہاں دیر ہونی کی وجہ سے دیویانس کو گھر کے چھوٹے موٹے کاموں میں دکت سے ہونے لگی تھی کیونکہ موکیس کا پرموسن نہیں ہوا تھا اور اسی لیے اس پہ دفتری کاموں کا دباب بھی جہاں نہیں ہوتا تھا اسی لیے دیویانس اپنے گھر کے کام کاج اس سے ہی کہہ دیا کرتا تھا سب کچھ بلکل ٹھیک چر رہا تھا کوئی پریسانی نہیں تھی لیکن جب پارول کا رویہ دھیرے دھیرے بدلنے لگا وہ ہر وقت پریسان نظر آتی تھی دیویانس سے بات کرنے سے بھی کتر آتی تھی ان دونوں کے بیج اچیب سے دوری پیدا ہو گئی تھی اور گھر میں بھی خمو سے رہنے لگی دیویانس اس بات سے بہت زیادہ مایوس رہتا تھا پارول کسی بات سے پریسان ہے لیکن اس کے پوچھنے پہ پارول نے کبھی کوئی جواب نہ دیا اور پھر ایک دن جب دیویانس سے سختی سے پارول سے پوچھا کہ آخر کیا دکت ہے تمہیں اس نے ایسی بات کہی جو دیویانس نے کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچی تھی اس نے بتایا کہ موکیس اس پہ بری نجر رکھتا ہے اور اسے پریسان کرتا ہے اور یہ سن کر دیویانس گسے میں آ گیا اس نے اپنی بی 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 بہت پیاری تھی لیکن ساتھ ہی موکیس پہ بھی پورا بھروسہ تھا کیونکہ وہ اسے بچپن سے ہی جانتا تھا وہ کہنے لگا جرور تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی لیکن پارول کا کہنا تھا کہ اس نے خود اس بات کو محسوس کیا ہے دیویانس کو پارول کی بات پہ ہرگز بھی یقین نہیں آ رہا تھا اور پھر اس نے اگلے دن بھی موکیس کو پیسے دے کر کچھ گھر کا سامان خریدنے کو بتا دیا جو اسے آفیس سے واپسے میں خریدتے ہوئے پارول کو گھر پہ دینا تھا موکیس خسی خسی پیسے لے کر نکل گیا دیویانس کے دل میں یہ بات آئی کہ اسے بھی اب پیچھے جا کر دیکھنا چاہیے کہ پارول ٹھیک کہہ رہی ہے یا پھر اسے کوئی غلط فہمی ہے موکیس کے پیچھے جب دیویانس گھر پہنچا تو اس کے ہو سو ہواس ٹھکانے آ گئے وہ ڈروائنگ روم کے درواجے پہ ہی رک گیا اور اس کی بی بی ڈروائنگ روم میں بات کر رہی تھی ان دونوں کے باتوں نے دیویانس کو حق کا بکہ کر دیا وہ کہہ رہی تھی کہ بس موکیس بہت ہو گیا اب تم اپنی حد میں رہو اور موکیس اسے کہہ رہا تھا کہ اگر پارول نے اس کے بات نہ مانی تو وہ جبردستی اپنی حد پار کر دے گا اب سب سامنے تھا پارول جو کچھ بھی کہہ رہی تھی وہ سب کچھ سچ تھا لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ان دونوں کے سامنے جاتا جس موکیس کو وہ بہت بھروسہ کر کے اپنے گھر بھیجا کرتا تھا اس نے اس کے پیٹ پہ کھنجر گھوپا وہ الٹک قدموں گھر سے باہر نکل گیا اس بات کو دو دن گجر گئے تھے اور دیویانس کے دل میں ایک آگ سے جل رہی تھی اس نے اپنی بی بی پارول کو رہنے کے لیے مائکیں بھیجا اور خود آفیس سے واپسی میں موکیس کو اپنے ساتھ گھر لے آیا وہ موکیس سے جانا چاہتا تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا لیکن یہی بات اس نے جب موکیس سے پوچھے تو جو اس نے اس سے کہا وہ سن کر اسے بہت غصہ آیا موکیس نے کہا کہ پارول کے پہلے بھی کئی لڑکوں کے ساتھ چکر تھے اس کا چال جلن ٹھیک نہیں ہے گھر پر بھی تمہارے پیٹ کے پیچھے کبھی کبھی غیر مرد آتے ہیں یہ سن کر دیویانس گسے میں آ گیا اس نے گسے میں موکیس کو مارنا سرو کر دیا اس نے بھی پلٹ کر ہاتھ اٹھایا دیویانس نے گسے میں وہی پہ رکھے کوئی فروٹ کارنے والی چھوڑی اٹھا کر اس پہ وار کیا اور یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ سیدھے اس کے پیٹ میں چاکو لگ گیا کچھ ہی دیر میں موکیس نے اس کمرے میں دم توڑ دیا اور جب دیویانس کو ہوس آیا تو وہ سب کچھ ختم ہو چکا تھا اس نے خود ہی پولیس کو فون کر کے خبر دی کیونکہ وہ کوئی مجرم نہیں تھا وہ خود بھی صدمے میں تھا اور اس نے یہ کیا کیا اور پھر دیویانس نے خود ہی اپنا گناہ سمکار کرتے ہوئے اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا چار مہینے کیس چلنے کے بعد دیویانس کو موت کی سجا سنائی گئی لیکن حیرت کی بات تھی کہ موت کی سجا سننے کے بعد بھی اس کی آنکھوں میں کوئی آنسو نہیں گرا وہ بلکل خاموز تھا اور ایک بار اسے جیل میں ملاقاحت کرنے کے لیے اس کی بی بی آئی لیکن بہت ہی چھوٹی سی ملاقات تھی اور پھر قیدی نے مرنے سے پہلے اپنی بی بی سے سوہاگ رات کی اچھا کا اظہار کر دیا اس پہ جیلر صاحب کو لگا کہ سائد وہ اپنی بی بی سے بہت محبت کرتا ہے اور اسی لیے اسے آخری بار ملنا چاہتا ہے اور وڈن صاحب کے جوڑ ڈان لے پہ جیلر صاحب نے اس کے اچھا مان لی لیکن اسکرین پہ نظر آنے والا منجر تو کچھ اور ہی بیع کر رہا تھا جب اس کی بی بی اسے ملنے کے لیے آئی اس نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور پھر اس نے دھیرے دھیرے کہنا سرو کیا اس نے کہا تمہارا سچ مجھے پتا چل گیا ہے میں جان گیا ہوں کہ گنے گار مکیس نہیں بلکہ تم تھی یہ کہہ کر اس نے اپنی بی بی کے کپروں کو اس کے وجود سے کھیچا اور کہنے لگا کہ تمہیں خود کی عزت اچھاننے کا بہت سوق ہے نا آج میں تمہارے اکشا کے پورتی ایسے کروں گا کہ مہنوں یاد رکھو گی یہ سنتے ہی اس کی بی بی بول پڑی کہ کل تمہیں سجائے موت ہونے والی ہے اور تم چاہ کر بھی اب خود کو نہیں بچا سکتے اگر تم میرے ساتھ یہاں کچھ غلط کرو گے تو تمہیں پھر بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا یہ سچ ہے کہ مجھے تم سے زیادہ تمہارا پروسی پسند تھا اسی لیے میں اسے اپنی طرف بلانے لگی لیکن وہ ہر بار منع کر دیتا تھا وہ یہی کہتا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ کوئی دھوکھا نہیں کر سکتا وہ تو تمہیں میرا سچ بتانا چاہتا تھا وہ جانتا تھا کہ میرے کئی لڑکوں کے ساتھ سمبند رہے ہیں اور اسی لیے میں نے در کے مارے تمہارے دل میں اس کے لیے غلط باتیں ڈالنا شروع کر دیا تاکہ اگر وہ کبھی تمہیں کچھ کہبے دے تو تم یقین نہ کرو میں چاہتی تھی کہ تم مجھ سے دور رہو اور تمہیں میرا سچ پتہ نہ چلے اور جب تم دونوں میں دوری آتی تو میرے لیے مقیس کو حاصل کرنا آسان ہو جاتا یہ سنتے ہی دیویانس نے اس پہ حملہ کیا اور بدلے میں پہرون نے اس سے بھی جیدہ طاقت سے اسے دھکا دے کر مارنا شروع کر دیا وہ دیویانس سے بھی جیدہ طاقتور تھی اور یہی سب کچھ سننے اور دیکھنے کے بعد وہ اور وارڈن صاحب بھاگتے ہوئے اس کمرے میں آئے تھے اور اب اسے سارا سچ پتہ چل گیا تھا اس نے پھر پوچھا لیکن اپنی بی بی کو تم نے یہاں کیوں ملایا تھا یہ سن کر دیویانس کہنے لگا کہ اس وقت تو جذبات میں آ کر میں نے مقیس کا قتل کر دیا تھا لیکن پھر جب میری بی بی مجھے یہاں ملنے آئی تو اس کی باتوں سے مجھے احساس ہو گیا کہ کہیں نہ کہیں وہ غلط ہے میں نے کسی کو بھی مقیس کی موت کے پیچھے کی وجہ نہیں بتائی کہ میری بی بی کی عزت خراب ہو گی لیکن اب مجھے لگنے لگا تھا کہ میری بی بی ٹھیک نہیں ہے اور پھر مجھے میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی میں مرنے سے پہلے سچائی جرور جاننا چاہتا تھا اسی لیے اسے ملنے کے لیے بنایا لیکن اگر وہ میرے سامنے آ کر اپنا سچ سویکار کر بھی لیتے تو مجھے کوئی فائدہ نہ ہوتا اسی لیے میں نے سوہاگ رات کے بات کی کیونکہ اتنے دنوں میں میں وارن کے فطرت کو اچھی طرح سے سمجھ گیا تھا میں جانتا تھا کہ وہ ہم دونوں پتی پتنی کو دیکھنے کے لیے یہاں کیمرے جرور لگوائیں گے اور اسی طرح اس کا سچ کیمرے میں ریکارڈ ہو جائے گا اور میرا یقین بلکل صحیح ثابت ہوا اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ یہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں اور ہر بات کیمرے میں ریکارڈ ہوتی ہے وہ کہنے لگا مجھے سجائے موت سے نہیں مچنا مجھے افسوس ہے کہ میں نے مکیس کی بات پر یقین نہیں کیا میری بجہ سے وہ اس دنیا سے چلا گیا لیکن اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بیوی کو بھی اس کی گناہ کی سجا ملے وہی تھی جس نے ہم دونوں کے بیچ نفرت کا یہ بیچ بویا اس کی بات سن کر وہ حیران رہ گیا تھا وہ بہت ہی چالاگ تھا وارن کے فطرت کو بھاپ کر اس نے یہ سارا کھیل کھیلا تھا اور وہ کامیاب بھی ہو گیا تھا اس کی بیوی کا اصل چہرہ کیمرے میں ریکارڈ ہو گیا تھا اور اب اس کی بیوی کو بھی سجا دی جا سکتی تھی لیکن یہ سب کچھ جیلڑ کے ہاتھوں میں تھا اس نے قیدی نمبر چار سو چھیاسی کو واپس اس کی بیرک میں بھیج دیا اگلے دن اسے سجائے موت ہونی تھی وہ واپس وارن صاحب کے کمرے میں پہنچا تو اس کے کمری کا نرواجہ بند تھا وہ جانتا تھا کہ وہ اتنی آسانی سے اب اس عورت کو نہیں چھوڑتا وہ خاموسی سے وہاں سے ہٹ کر جیل کے راؤنڈ پہ نکل گیا اور سوچنے لگا کہ اس عورت کو کیسے سجا دلوائیں وارن تو اسے سجا نہیں دلوائے گا بلکہ اس سے اچھا پورتی کے لیے رکھ لے گا تب ہی اس کے دماغ میں آیا کہ جیلر صاحب اچھے انسان ہیں ساید وہ کوئی نیائے کرے وہ تراند کیمرے کے ریکارڈنگ لے کر ان کے پاس گیا اور انہیں سارا کا سارا سچ دکھایا یہ سب دیکھ جیلر صاحب تو سختے میں آ گئے انہوں نے تراند ہی وارڈن کو بلایا اور ان کو خوب ہرکایا کہا سی ایم کے رشتہ دار ہونے کا تم غلط فائدہ اٹھاتے ہو آگے تم نے اگر کوئی بھی غلطی کی تو میں سی ایم صاحب سے کہوں گا کہ تم ان کی چھوی کو خراب کر رہے ہو ان کے لیے مصیبت برہا رہے ہو پھر دیکھتا ہوں وہ تمہارا کیا کریں گے وارڈن نے تراند مافی مانگی وہ لوگ واپس اپنے کام پہ آ گئے اگلے دن فانسی کا وقت آیا دیویانس کو فانسی ہونے جا رہی تھی اس کا چہرہ بہت سان تھا جیسے ہی دیویانس کو فانسی ہونے والی تھی جیلر صاحب نے روک دیا انہوں نے کہا کہ دیویانس تمہاری فانسی ٹل گئی ہے میں نے جج صاحب کو سارے ثبوت دکھائے انہوں نے فیصلہ لیا ہے کہ تمہیں دس سال کی قید اور تمہاری پتنی کو جان ساجی کے لیے پانچ سال کی قید ہوگی دیویانس اور ان کی پتنی کو جیل میں ڈال دیا گیا اس جیل میں نوکری کرتے ہوئے اس نے ایک بات بہت اچھے طرح سے سمجھ لی تھی کہ جیادہ تر جرم جذبات میں آ کر اور ست جانے بغیر ہی کیے جاتے تھے اسی لیے دوستو ہم آپ سے یہ بات جرور کہنا چاہیں گے کہ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے انسان کو ایک بار سچائی جرور جاننی چاہیے اور ایک ساتھ ایک سمجھ میں انیک نوکی سواری کرنے سے پارول بائکے جیسے پرنام بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی اس کہانی کے بارے میں کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں گھنٹی کو تبا کر آل پہ کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو پھرند ملے ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے رادھے رادھے ملتی ہے